اسلام علیکم سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدی ساتھی کو ایک اور نئی اور سچی انوکی کہانے کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں دل کی گھرائی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے آل نوٹفکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا نازمہ ایک قبول صورت لڑکی تھی جس طرح قبول صورت لڑکیا ہوا کرتی ہیں لیکن میرے پاتھ کچھ اور تھی خدا نے مجھے حسن کی دولت سے مالا مال کر رکھا تھا گورہ رنگ دلکش کامت نازک چھریرہ بدل اور میری آنکھیں سب یہی کہا کرتے کہ یہ آنکھیں جادو جگاتی ہیں ان سب کے باوجود میں کبھی ادھر ادھر نہیں بھٹکی مجھے ہمیشہ اپنے غریب والدین کا خیال رہا اب وہ ایک بڑے سپر اسٹور میں کیشر تھے ماں گھرے لو عورت تھی ایک بڑا بھائی تھا جو کسی کمپنی میں کام کیا کرتا میں تھی اور میرے بعد دو اور بہنیں جو ابھی تعلیم حاصل کر رہی تھی میں کالج میں تھی لیکن بہنہ سکول میں تھی گھر کا گزارہ کسی نہ کسی طرح ہو ہی جاتا میرے یہ رشتے بھی آیا کرتے لیکن ابھی میرا ارادہ شادی کا نہیں تھا میں یہ چاہتی تھی کہ عالی تعلیم حاصل کر کے ایسے حالات پیدا کروں کہ گھر میں تھوڑی سی خوشحالی آ جائے اس کے بعد شادی ہی دیکھی جائے گی رشتے آیا کرتے تھے لیکن میں سلیکے سے ڈال دیا کرتی اس معاملے میں گھر والوں نے مجھے اپنی مرضی پر چھوڑ دیا تھا نازمہ بھی میرے ہی محلے میں رہا کرتی ہر شام یا تو میں اس کے گھر چلی جاتی یا وہ میرے پاس آ جائے کرتی ہم دونوں کا ایک ہی شوق تھا کہانیاں پڑنا ایک شام جب نازمہ میرے پاس آئی تو وہ کچھ پریشان سی تھی میں اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی کیا بات ہے نازمہ خیر تو ہے نا یار وہ لوفر وہ گنڈا تیرا پتہ کر کے یہاں آ چکا ہے اس نے مجھے خبر سنا دی کیا کہہ رہی ہو میں بھی حیران رہ گئی سچ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں میں میں نے اس لوفر کو تیرے گھر کے سامنے دیکھا تھا میرے خدا میں بھی پریشان ہو گئی لیکن اس نے میرے گھر کا پتہ کیسے چلایا لگتا ہے اس گھٹیا انسان نے مارکٹ سے ہی ہمارا پیچھا کیا ہوگا ہم رکشے پر تھے اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلا ایسے لوگ خبر سے بھی بندے کو تلاش کر کے لے آتے ہیں یار یہ تو بڑی گربر ہو گئی میں واقعی پریشان ہو گئی تھی اب بتاؤ کیا ہوگا ایسے لوگوں کو اگر چھیڑا جائے یا پلٹ کر جواب دیا جائے تو بہت خطرناک ہو جاتے ہیں جنونی قسم کی ہوتے ہیں نہ اس کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ نظرانداز کر دیا جائے بلکل ان کی طرف توجہ نہ دی جائے پھر یہ خود ہی سیدھے ہو جاتے ہیں ہاں کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں ہم پھر ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے ہم دونوں نے ایک ہفتے پہلے ایک کہانی پڑی تھی اب ہم اس پر گفتگو کرنے لگے دو دن کے بعد ایک شام وہ لوفر مجھے بھی دکھائے دیا میں کچھ فاصلے پر ایک گھر میں ٹوشن پڑھانے گئی ہوئی تھی ہاں میں نے یہ نہیں بتایا میں نے اس لوفر کو اپنے گھر کے سامنے دیکھ لیا میں نے اس کی نگاہ سے بچ کر نکل جانے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے دیکھ کر عجیب سی مسکراہت مجھ پر بھیگی اس کے ہنٹوں پر حوض زدہ مسکراہت آگئی اس کی آنکھیں چمک اٹھی اس نے ایک لوفر آنا ایہا شانہ انداز سے مجھے سلام کیا لیکن میں برا سا مو بنا کر اس کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ گئی وہ یقیرن تر ملا کر رہ گیا ہوگا لیکن کیا یہ کافی تھا کیا وہ میرا پیچھے چھوڑ دینے والا تھا وہ ان میں سے نہیں معلوم ہوتا تھا جن کو کوئی لڑکی اگر ایک بار لفٹ نہ دے تو دوبارہ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں بہرحال اب مجھے بھی بہت احتیاط کرنی تھی اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اس کے بارے میں اپنے اببا اور بھائی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی دونوں خامقہ ہی پریشان ہو جاتے اگر پولیس میں ریپورٹ کرواتے بھی تو اس کا پہرا سوال یہ ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے اور ابھی تک تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا صرف دیکھا کرتا تھا اور یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے کہ جس پر پولیس کوئی ایکشن لے یہ اخلاقی جرم تو ہو سکتا تھا لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں پتہ نہیں یہ کیسا دستور ہے پولیس تو اس وقت ہی حرکت میں آتی ہے جب کسی کی زندگی تباہ ہو چکی ہوتی ہے کوئی واردات یا کوئی جرم کوئی سرزت کر دیتا ہے یہ رواج ہے ہمارے معاشرے کا ایک دن اس نے راستے میں مجھے روک لیا کیسی جررت تھی اس کی دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ میں ہنگامہ کھڑا کر دوں لیکن خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی اس نے میرا راستہ روک کر کہا آخر تم مجھ سے اتنا کتراتی کیوں ہو کیا مطلب بندے کو سکندر خان کہتے ہیں اس نے اپنا نام بتایا تو پھر میں کیا کروں مجھ سے دوستی کر لو بہت فائدے میں رہو گی شڑپ بتتمیز انسان یاد رکھو سکندر خان کو شڑپ کہنے والی کی خیر نہیں ہوتی تم جاتے ہو یا میں لوگوں کو بلاؤں ٹھیک ہے اب تو جا رہا ہوں لیکن اب اس طرح آؤں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گی وہ ایک طرف چلا گیا میں کچھ دیر سکتے کہ عالم میں کھڑی رہی میرے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے اتنی بتتمیزی سے بات کی تھی جبکہ مجھ سے فری اور پیار سے بات کرنے والے بہت تھے میں شام کے وقت نازمہ کے پاس چلے گئی میں نے اسے دھپکچ بتا دیا نازمہ بھی یہ سن کر پریشان ہو گئی کہ سب بے شرم انسان ہیں ایسے لوگوں سے تو اللہ ہی بچائے ہمیں نازمہ مجھے اب تو بہت ڈر لگ رہا ہے وہ مجھے دمگی دے کر گیا ہے اب پانی سر سے اچھا ہو چکا ہے تم اپنے گھر والوں کو غریب لوگ ہیں اور غربت سب سے بڑا جرم ہے سب سے بڑی کمزوری ہوا کرتی ہے تو پھر کیا کیا جائے کچھ نہیں میں کچھ دنوں کے لئے کالج نہیں جاؤں گی اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے یہی ہوا میں نے کالج فون کر کے بتا تو دیا کہ میں بیمار ہوں لیکن ایک ہفتہ اتنا بھاری پڑا کہ بس مجھ سے نہ پوچھیں ایک ہفتے تک وہ گلی میں دکھائی نہیں دیا یہ ریپورٹ نازمہ سے ملتی رہی وہ نگرانی کرتی رہی تھی اور جب وہ ایک ہفتے تک دکھائی نہیں دیا تو اس نے کہا رافیہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے مایوس ہو کر تمہارا پیچھا چھوڑ دیا ہے خدا کرے ایسا ہی ہو میں یہ سمجھ کر مطمئن ہو گئی کیا وہ میرے طرف نہیں آئے گا لیکن اس عذیتناک دن جب میں کالج سے واپس آ رہی تھی اس نے راستے میں مجھے گھیر لیا وہ اپنی بائیک پر تھا اس کے ہاتھ میں تیزاب کی بوتل تھی اس نے ایک موٹی سی گالی دیتے ہوئے میرے چہرے پر تیزاب ڈال دیا میرے خدا کیا میں اس عذیت کو بیان کر سکتی ہوں شاید کبھی نہیں ایک طرف کا چہرہ اور گردن جھلز گئی میں دیوانوں کی طرح پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی آسمان لرز رہا تھا آسمان پھٹ رہا تھا تڑپ رہی تھی میں رو رہی تھی مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اس لوفر کو یہ عمل کرتے ہوئے محلے کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا انہوں نے فان کر کے ایمبولینس منگوالی اس کے بعد وہی سب خوچ ہوا جو ایسے مرحلوں میں ہوا کرتا ہے مجھے ایک سرکاری ہاسپیٹل میں تین مہینوں تک رہنا پڑا وہ لوفر گنڈا گرفتار ہو گیا محلے والے اسے پہچانتے تھے انہوں نے اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی لیکن اس سے کیا ہوا صرف تین سال کیا ہوا اس کا صرف تین سال کی سزا کسی خوبصورت چہرے کو بس صورت کرنے اور اس کی زندگی برباد کرنے کی سزا صرف تین سال ہونا تو یہ چاہے تھا کہ خود اس کے چہرے پر بھی تضاب ڈال دیا جاتا تاکہ وہ اس عذیت کو خود بھی برداشت کرتا رہے خدا کی پناہ میں آئینے میں اپنا بس صورت اور جلا ہوا چہرہ دیکھ کر کتنا روئی تھی میرے ساتھ پورا گھر رو رہا تھا کیونکہ اب میں کہیں کی نہ رہی تھی وہ لوگ جو پہلے مجھے دیکھ کر آہیں بھرتے تھے اب اس طرح پیچھے ہر جاتے جیسے میں کوئی بدرو ہوں اور وہ میرے سائے سے بچنا چاہتے ہوں محلے کے بچوں نے میرا نام ہی چوڑیل رکھ دیا جب میں ان کے سامنے آتی تو وہ چیخ مار کر بھاگ جاتے دور جا کر چوڑیل چوڑیل کہتے اس وقت میرا دکھ بڑھ جاتا دلخون کے آنسو روتا رہتا صرف نازمہ تھی جو اب تک میرا ساتھ دی رہی تھی میں نے تو کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دیا تھا اگر کہیں جاتی بھی تو نکاب میں اور وہ بھی اس طرح کے صرف میری آنکھیں دکھائی دیتی تھی چہرہ تو اس قابل ہی نہ رہا کہ اسے کوئی دیکھ سکتا کچھ مہینے گزرے تھے کہ نازمہ نے خبر دی رافیہ وہ گنڈا موالی جیل سے باہر آ گیا ہے باہر آ گیا ہے وہ کیسے اس کو تو تین سال کی سزا ہوئی تھی ابھی تو صرف تین مہینے ہوئے ہیں اب کیا بتایا جائے سفارش اور رشوت دو ایسی چیزیں ہیں جن سے پورا قانون بدل جاتا ہے لیکن یہ تو بڑی نائنصافی ہے نازمہ میری جان نائنصافی تو اسی وقت ہو گئی تھی جب اتنے بڑے جرم کی سزا صرف تین سال ہوئی تھی اس کے مددگاروں نے پہلے پولیس ریکارڈ میں تبدیلی کر آئی اور ہائی کورٹ میں اپیل کر دی عدالت ثبوت پر فیصلے کرتی ہے تمام ثبوت مٹا دی گئے اس لیے فیصلہ اس کے حق میں ہوا وہ رات میں نے روتے اور بلکتے ہوئے گزاری تھی اس خبر نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا یہ کیسا دستور تھا کسی کی زندگی برباد کرنے والے کو صرف چند مہینوں کے بعد باعزت بری کر دیا جائے صبح ہوتے ہوتے میں ایک فیصلہ کر چکی تھی میں نے نازمہ کو بتایا نازمہ قانون نے تو اسے کوئی سزا نہیں دی لیکن میں اس سے اپنی زندگی کا بدلہ ضرور لوں گی کیونکہ اس نے میرا مرڈر کیا ہے خون کیا ہے میرا اور میں اسے نہیں چھوڑوں گی لیکن تم کر بھی کہا سکتی ہو یہ تو میں ابھی نہیں سوچا ہے لیکن اتنا ضرور سوچ لیا ہے کہ بدلہ ضرور لینا ہے رافیہ تمہیں کمزور سے لڑکی ہو یہ خیال ذہن سے جھڑک دو تو حمد خود بخود آ جاتی ہے میں خدا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق برابری کا انصاف چاہتی ہوں مجھے یقین ہے خدا ضرور میری مدد کرے گا نازمہ نے بھی زیادہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی وہ میرے جذبات سے اچھی طرح واقف تھی وہ جانتی تھی کہ میں کس دکھ سے گزر رہی ہوں میرے وجود میں کیسی آگ لگی ہوئی ہے میں نے اس گھنڈے کا ایڈریس معلوم کر لیا وہ ہمارے محلے سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا ایک بار میں نے اسے ایک اسٹور میں دیکھ لیا جس کا ذکر میں نے اپنی کہانی کی ابتدامے کیا ہے میرا چہرہ پوری طرح چھپا ہوا تھا صرف میری آنکھیں دکھائی دے رہی تھی وہ اسٹور سے اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کر باہر نکل ہی رہا تھا کہ میں نے آواز دے کر اسے روک لیا ایک منٹ ذرا بات سنیں جی وہ حیران ہو کر رک گیا کیا مجھ سے کچھ کہا کیا آپ میرا ساتھ دے سکتے ہیں میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا یہ انداز ایسا تھا جیسے میں کسی سے ڈر رہی ہوں پلیس ایک لڑکی کا تو گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے آخر بات کیا ہے میں کچھ خریدنے کے لیے آئی تھی کہ دو گنڈے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں بڑی مشکلوں سے ان سے بچ کر اس طرف آئی ہوں مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ آواز سے بھی میری شناخ نہیں کر پا رہا تھا ویسی بھی اس حاصل کے بعد چہرے کے ساتھ ساتھ میری آواز بھی بدل گئی تھی صرف آنکھیں زندہ اور جادو بھری تھی شاید انہی کے سہر نے اسے گرفتار کر لیا بس اپنے ساتھ مجھے لے جا کر اس ٹاپ تک پہنچا دیں میں نے کہا تاکہ وہ گنڈے اگر دیکھیں تو انہیں پتا چلے کہ میرے ساتھ کوئی ہے تم رہتی کہاں ہوں وہ سامنے میں نے مختلف ڈائریکشن کا پتہ بتا دیا جہاں میری ایک خالہ رہتی تھی لیکن تم نے مجھ پر کیوں بھروسہ کر لیا میں بھی تو ویسا ہی ہو سکتا ہوں پتہ نہیں کیوں آپ پر بھروسہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے آپ کا چہرہ جانا پہچانا لگتا ہے کوئی اپنا کوئی حمدم اپنا ساتھی اس لئے میں آپ کے پاس آگئی ورنہ یہاں اور بھی بہت سے لوگ گھوم رہے ہیں پلیز جلدی سے مجھے یہاں سے نکال کر لے چلیں اگر تم مناسب سمجھو تو میں تمہیں بائیک پر تمہارے گھر تک پہنچا دوں ارے نہیں نہیں آپ کو زہمت ہوگی کہ تم سے پھر ملاقات ہوگی جب اس نے بائیک پر مجھے اس جگہ چھوڑا اترتے ہوئے میں نے اس کا شکریادہ کیا اس نے اپنی فطرت کے مطابق پھر پوچھا آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے میں آپ سے ضرور ملوں گی تم مناسب سمجھو تو میرا موبائل نمبر نوٹ کر لو مجھے موبائل اسمائل کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کیسے ملوگی میں ہفتے میں ایک دن اس سٹور پر آیا کرتی ہوں یعنی آج کے دن آپ کو ملنا ہو تو وہیں آ جائے کریں کس وقت یہی کوئی چار پانچ کے درمیان ٹھنڈے ٹائم میں خدا حافظ میں تیزی سے اس گلی میں داخل ہو گئی جس میں خالہ کے گھر تھا میں نے پہلا قدم اٹھا لیا تھا اب اس کو بہت ہوشیاری کے ساتھ انجام تک پہنچانا تھا میں بہت دیر تک خالہ کے گھر بیٹھی رہی وہ بھی یہ دیکھ کر خوش ہو گئی تھی کہ میں ان کے گھر آئی ہوں کچھ دیر وہاں رہ کر میں اپنے گھر واپس آگئی میں نے نازمہ کو بھی سریعتحال بتا دی تھی وہ یہ سن کر حیران رہ گئی تو نے تو کمال کر دیا جار کہ تجھے یہ ڈر نہیں تھا کہ وہ تجھے پہچان لے گا میرا پورا چہرہ چھپا ہوا تھا میں نے بتایا صرف میری آنکھیں دکھائی دے رہی تھی اور تو یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ میری آواز تک بدل گئی ہے یہ بات تو ہے اب کیا ارادے ہیں ہاں کیا ارادے ہیں میں نے اپنی آواز کو یاد کیا کیا خوبصورت آواز تھی پھر میں خیالات کی دنیا سے باہر آئی ہاں تو بس میں اس پر ڈور تو ڈال چکی ہوں اب اس کو اچھی طرح اپنے جار میں فسا کر وہاں لے جارہا ہے جہاں میں اس سے اپنا حساب لے سکوں کہاں لے جائے گی یہ ابھی نہیں سوچا ہے لیکن مدیہہ کا نام ذہن میں آ رہا ہے اور یہ مدیہہ کون ہے میرے کالیج کی دوست اپنے فلیٹ میں اکیلی رہتی ہے گھر والے دوسرے شہر میں ہیں ایڈونچر پسند قسم کی لڑکی ہے دو دفعہ اس آسے کے بعد مجھ سے ملنے آ چکی ہے وہ خود بھی یہی کہتی رہی ہے اس گھٹیا انسان سے بدلہ ضرور لینا ہے میں دوسری شام مدیہہ کے فلیٹ پہنچ گئی مجھے دیکھ کر اس نے گلے سے لگا لیا یار کہاں تھی تم بس کچھ نہیں یوں ہی ملنے آ گئی مجھے دوسرے کچھ کام ہے کیا مطلب یہ بتاؤ کیا میرا ساتھ دوگی گھب راؤگی تو نہیں تو بتا تو صحیح تیرے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کرنے کو تیار ہوں میں اس گھٹیا انسان کو گھر کر تیرے فلیٹ میں لانا چاہتی ہوں لیکن وہ تیرے ساتھ کیوں آئے گا میں اس کا بندوبست کر چکی ہوں اس پر اپنا جال ڈال چکی ہوں اور اس نے مجھے پہچانا بھی نہیں کیونکہ میں مکمل نکاب میں تھی اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد وہی ہوگا جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے اگر تم گھبرا رہی ہو تو پھر رہنے دو میں نے کسی اور جگہ کا بندوبست کر لیا ہے ارے نہیں تو کیسی باتیں کر رہی ہے میں ہر حال میں تیرا ساتھ دوں گی میں تو خود ایسے کمینوں کی تلاش میں رہتی ہوں بس اس کو گھر کر لیا لیکن کیسے لائے گی یہ تم مجھ پر چھوڑ دو میں نے کہا وہ میری جادوی آنکھوں سے بچ کر جا نہیں سکتا پروگرام کے مطابق میں نے اس لوفر سے ملاقات کی سکندر پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا اس نے شاید اسی ملاقات کے لئے نیا سوٹ بنوایا تھا خوب پرفیوم میں بسا ہوا جن سب کے باوجود اس کے اندر کی خواست اس کے چہرے سے برس کر اسے اور بھی بدنما کر رہی تھی شیطان کہیں گا میرے دل میں اس کے لئے کر رہیت محسوس کی واہ تم تو وقت کی بہت پابند نکلی اس نے مجھے اوپر سے نیچے دیکھ کر کہا ظاہر ہے تم کو وگجو دیا تھا اس دن میں تمہارا نام نہیں پوچھ سکا تھا یا تم نے نہیں بتایا تھا یاسمین نام ہے میرا یاسمین بہت خوبصورت نام ہے مجھے یقین ہے کہ تم جاسمین کے پھول کتنا خوبصورت ہوگی پتہ نہیں گھر والے تو یہی کہتے ہیں میں بھی اگر تمہارا چہرہ دیکھ لوں تو شاید یہی کہنے لگوں میں حس پڑی مردوں کے ساتھ یہی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ ہر کام میں جلدی چاہتے ہیں میں نے کہا جل بازی ٹھیک نہیں ہوتی یہ ہماری دوسری ملاقات ہے پلیز اس بات پر مجبور نہ کریں اچھا اچھا ہے نراز نہ ہو یہ بتاؤ بگونڈا پھر تو نہیں ملا نہیں اس دن کے بعد سے نظر نہیں آیا چلو چل کر کہیں بیٹھ جاتے ہیں پیسے جی بھر کر باتیں کریں گے میں اتنی جلدی اس کے ساتھ کسی ریسٹورن وغیرہ جانے کے موٹ میں نہیں تھی اس لئے میں نے بڑی آسانی سے اسے ٹال دیا اگلی ملاقات اگلے ہفتے تیپ آئی وہ اپنی بائیک پر مجھے حبیب کورونی تک لائیا لیکن اس دفعہ میں خالہ کے گھر نہیں گئی بلکہ بہت دیر تک ادھر ادھر بھڑکنے کے بعد اپنے گھر واپس آگئی ایک اور ملاقات ہوئی اس بار ہم ایک ریسٹورن میں جا کر بیٹھ گئے اصل فنکاری تو مجھے وہاں دکھانی تھی میری فرمائش پر اس نے کالڈنگ منگوالی لیکن مجھے کالڈنگ اس طرح پینی تھی کہ میرا چہرہ اس کے سامنے نہ آئے اس نے ادھر ادھر سے جھاکنے کی بہت کوشش کی لیکن میں نے اسے موقع نہیں دیا وہ کھسیا کر بولنے لگا یار اب ایسا بھی کیا جب ہماری دوستی ہو گئی ہے تو پھر اتنا پردہ کیوں نہیں سکندر پریز اس کے لئے مجھے مجبور نہ کرو میں اپنے خاندانی اصول کو نہیں چھوڑ سکتی چاہے کچھ بھی ہو جائے وقت آنے دو میں خود ہی اپنا چہرہ تمہیں دکھا دوں گی اچھا بابا اس نے گیری سانس لی مجھے اس وقت کا انتظار رہے گا تیسری یا چوتھی ملاقات میں اس نے کہا یار یاسمین اس طرح کی ملاقاتوں میں مزہ نہیں آ رہا تو پھر کیا کیا جائے چلو میرے ساتھ میں تمہیں اپنا گھر دکھا دیتا ہوں نہیں تمہارے گھر نہیں اگر اتمنان سے بیٹھنا ہے تو میرے ساتھ چلو وہ ہو تمہارے پاس بھی کوئی ایسی جگہ ہے تو مجھے غلط نہ سمجھو وہ میری دوست کا گھر ہے وہ کسی فیکٹری میں بہت اچھی پوسٹ پر کام کرتی ہے اس کے فلیٹ کے ایک چابی میرے پاس رہتی ہے وہ کیوں سٹڈی کے لیے میرے پاس جواب تیار تھا جب گھر پر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو میں اس کے فلیٹ میں جا کر بیٹھ جاتی ہوں واہ یہ تو بہت زبردست بات ہے میں نے مدیہ سے کہہ رہا تھا کہ کسی دنہ آج میں اسے لے کر آؤں گی میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا اس کے ہوشیار ہو جانے سے پہلے پہلے مجھے بہت کچھ کر لینا تھا وہ مجھے اپنی بائیک پر مدیہ کے اپارٹمنٹ تک لے آیا ایک بات اور کہ مدیہ اس اپارٹمنٹ میں صرف دو تین روز رہنے والے تھی اس نے اپنا زیادہ سامان دوسرے فلیٹ میں شفٹ کر دیا تھا اس کام کے انجام پاتے ہی وہ اپنا بوریا بستر باندھ کر وہاں سے روانہ ہو جاتی ہم نے یہ پریکوشنز لی تھی کہ ہمیں بہت ہی اتیات کرنی ہے وہاں سکندر نے بھرپور انداز میں پورے اپارٹمنٹ کو دیکھا تمہارے دوستو بہت شاندار بیلڈنگ میں رہتی ہیں ہاں اس کی فوز بہت اچھی ہے اپنی کمپنی میں مینجر کے عہدے پر ہے دیرڈ لاکھ روپے سیلری ہے اس کی کیا اس وقت وہ نہیں ہوگی نہیں وہ اپنی ڈیوٹی پر گئی ہوگی میں اسے لفٹ کے ذریعے مدیہ کے اپارٹمنٹ ٹک لے آئی چھو چھٹی منزل پر تھا ٹرائنگ روم میں سوفے اور خرسکیاں وغیرہ رکھی تھی اس لئے اسے کوئی شک نہیں ہوا کہ یہ فلیٹ خالی ہونے والا ہے مدیہہ میری ہدایت کے مطابق دوسرے کمرے میں چھپی ہوئی تھی اب تو یہ نکاب اتار دو اوہو آنام سے تو بیٹھ جاؤ تمہاری لئے چائے بنا کر لاتی ہوں میں چائے نہیں پیتا کیا میرے ہاتھی بھی نہیں پھیوکے میں نے اسے عجیب سے انداز میں دیکھا اچھا بھائی اچھا تم بھی کیا یاد کروگی تمہاری حسین آنکھوں کی قسم جاؤ پی لیتا ہوں سب کچھ پہلے سے تیار تھا صرف چائے بنانی تھی اس میں میں نے نیند کی گولیں اڈال دی وہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا تم نے وعدہ کیا تھا کہ نکاب ہڑا دوگی ہاں مجھے اپنا وعدہ یاد ہے تم چائے پیو میں اپنا ریس چینج کر کے آتی ہوں آج پہلے بار تمہارے سامنے آ رہی ہوں نا تو اپنے آپ کو ذرا ٹھیک تو کرلوں ہاں یہ تو ہے وہ ہس پڑا محبوب کے سامنے محبوبہ کو بالکل فٹ فارڈ رہنا چاہیے میں اس کمرے میں آئی جس میں مدیہ بیٹھی ہوئی تھی اب تک سب ٹھیک چل رہا ہے میں نے سرگوشی کی تم پریشان مت ہونا پاش منٹ کے بعد جب میں اس کمرے میں پہنچی تو وہ مدھوش ہو چکا تھا میں نے عام طور پر یہی سنا ہے جب اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت پوز بھی کرتے ہیں اور عام طور پر عورت کی چکر میں آ کر بیوکوف بھی بن جاتے ہیں ان کی ساری ترنم خانی دھری کی دھری رہ جاتی ہے جس طرح اس کے ساتھ ہوا میری دوستی کے شوق میں وہ خود اس جال میں آ کر پھس چکا تھا میں نے مدیہ کو دوسرے کمرے سے بلوا لیا میں نے ابھی تک اپنا نکاب نہیں اتارا تھا مدیہ دوریا لے آئی تھی ہم دونوں نے اسے کس کر کرسی سے بان دیا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگی اس کے چہرے پر پانی کے چھیٹے دیئے کچھ دیر کے بعد وہ ہلکا ہلکا ہوش میں آیا کچھ دیر تک تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے کس حال میں ہیں مدیہ نے میرے کہنے پر اپنے چہرے پر اس طرح نکاب ڈال رکھی تھی کہ اس کا چہرہ دکھائی نہ دے سکندر نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن بندے ہونے کی وجہ سے فس کر رہ گیا کیا ہے وہ ہلک پھاڑ کر چلایا کون ہو تم اور یہ کون ہے کون ہو تم دونوں کیوں بان رکھا ہے دھوکے باز عورت اس نے میرے طرف دیکھا تو نے مجھے کیا پلا دیا تھا کون ہے تُو میں وہی ہوں جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے تُو مرا جا رہا ہے میں نے اپنا نکاب اتار دیا مجھے دیکھ کر وہ سکتے میں آ گیا اس کی آنکھیں پھٹ گئیں کون ہو تم میں وہی ہوں جس کے خوبصورت چہرے کو تُو نے اس حال کو پہنچا دیا میں نے کہا یاد ہے کہ بھول گیا معاف کر دو مجھے وہ گڑ گڑانے لگا مجھے تو اس کی سزا ہو گئی نہ سزا کسی کی زندگی برباد کرنے کی سزا صرف تین مہینے نہیں تیری سزا بھی وہی ہونی چاہیے جو تُو نے میرے ساتھ کیا ہے میرے اشارے پر مدیہ تیزاپ کی بوتل اور ماسکنگ ٹیپ لے آئی تھی یہ سب کیا ہے اس نے بوتل کی طرف ڈری ہوئی نگاہوں سے دیکھا تیزاپ ایسیڈ میں بیرہم ہو کر بولی ویسا ہی تیزاپ جیسے تُو نے میرے چہرے پر ڈالا تھا اب ذرا تُو بھی تو اس کی عذیت کو برداشت کر نہیں تُو میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی وہ چلانے لگا میں نے اور مدیہ نے اس کے موہ پر ماسکنگ ٹیپ لگا دی جس سے اس کی چیخیں گھٹنے لگیں پھر ہم نے وہی کیا جو سوچ رکھا تھا میں نے اس کے چہرے پر ایسے ڈال دیا اس کا تڑپنا خون خون کرنا یہ سب اچھی طرح یاد ہے مجھے انتہائی کرب میں اس نے اپنی گردن ایک طرف ڈال دی وہ یا تو مر چکا تھا یا بے ہوش ہو چکا تھا پھر ہم اس فلیٹ سے نکل آئے میں ایسی کوئی چیز چھوڑ کر نہیں آئی تھی جو مدیہ پر روشنی ڈال سکتی کیا وہ کسی طرح پھس جاتی اور جہاں تک میرا سوال تھا تو میں اس کے سامنے تھی وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا اس کی اطلاع دو دنوں بعد اس وقت ہوئی جب اس فلیٹ کو کھولا گیا مدیہ ٹریس کر لی گئی لیکن میں نے صاحب بتا دی اس جور میں مدیہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس فلیٹ کی جب بھی میرے پاس رہتی تھی اور میں ہی سکندر کو گھیر کر وہاں لے گئی تھی مدیہ بیچاری کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس کے فلیٹ میں کیا ہو رہا ہے میں نے بیان نے مدیہ کو صاف بچا لیا لیکن مجھے سزا ہو گئی کیونکہ میں نے اپنے جنب کا اقبال کر لیا تھا اقرار کر لیا تھا اب میرا پورے معاشر سے ایک ہی سوال ہے کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے کیا کسی لڑکی کی زندگی برباد کرنے والے کو ایسی ہی سزا نہیں ملنی چاہیے